موسیقی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سات لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا ان سات بندوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ اسے ایک حسین عورت نے خوبصورت عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی لیکن یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہا کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلہ الظالمون کہ میرے رب نے عزیز مصر نے مجھے اپنے ہاں ٹھکانہ دیا ہے اور میں اگر اس کے گھرتی خیانت کروں گا تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ایسے جو ظالمین ہیں وہ کبھی فلا نہیں پاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے عظیم برگزیدہ محبوب اور پیارے بندے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہیں وہ عزمیشوں سے پھری پڑی ہیں اور حضرت یوسف کا جو قصہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اس میں قدم قدم پر ہمارے لئے رہنمائیہ موجود ہیں اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ یوسف کو بہترین قصہ قرار دیا ہے بہترین قصہ کیوں قرار دیا اس کی وجوہات کیا ہیں اس لئے کہ قصہ یوسف کے اندر ہمیں درس اور سبق ملتا ہے اور نصیحت ملتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں تقوی اختیار کریں اور عزمیشوں کے اوپر صبر کریں حضرت یوسف کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی دو بڑی عزمیشیں تھیں حضرت یوسف علیہ السلام اغواہ ہو گئے یوسف کے بعد ان کے بھائی بنیامین اغواہ ہو گئے ان تمام عزمیشوں کے وقت فصبر جمیل انہوں نے صبر جمیل کہا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُوا عَلَى مَا تَصِفُونَ سبحان اللہ یہ کیسا ہمارے لئے سبق ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنی بڑی عزمیش کے اوپر کہ بیٹا چھن گیا اور بیٹا غیب ہو گیا بھائیوں نے حضرت یوسف کو غیابت جب بھی گہرے کوئے کے اندر پھینک دیا حضرت یعقوب کو جب اس بات کا پتہ چلا تو کہنے لگے صبر جمیل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُوا عَلَى مَا تَصِفُونَ تو اگر ہمارے اوپر بھی دنیا کی عزمیشیں اور مشکلات آئیں تو ہمیں بھی یعنی صبر کرنا چاہیے اور زبان کے اوپر یہ جملہ ہونا چاہیے یہ دعا ہونی چاہیے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُوا عَلَى مَا تَصِفُونَ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے قیمتی انسان اور خوب صورت مصر کی مڑیوں کے اندر حضرت یوسف کو معمولی سامان کے بدلے بیچا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزید مصر نے جب خرید لیا اپنے گھر میں لے گئے وہاں پرورش پائی جوان ہو گئے تو عزید مصر کی بیوی زلیخہ نے برائی کی دعوت دی تو کہا مَعَذَ اللَّهُ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَزْوَائِ اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ حضرت یوسف علیہ السلام پھر قید خانے میں چلے گئے یہ قید خانہ بہت بڑی عزمیش تھی بہت بڑا امتحان تھا قید خانے کی طرف جانا تو پسند کیا مگر برائی کی طرف نہیں گئے برائی کی طرف بدکاری کی طرف نہیں گئے اور اللہ سے دعا کی رب سجن وحب علیہ مِمَّا يَدْعُونَنِيْا قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دو شخص ان کے پاس آئے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے تو ان کے سامنے اللہ کی توحید اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے بعد پھر خواب کی تعبیر بتائیں پھر حضرت یوسف علیہ السلام لمبی قید کٹنے کے بعد جب ان کو رہائی ملی تو دعا کی اللہم رب جعلنی علی خزائن الارض رب جعلنی علی خزائن الارض کہ زمین کے جو خزائن ہیں ان کا مجھے نگران اور مقرر کر دیا جائیں اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اقول قول یہا استغفل اللہ و لکم منی سائد المسلیم موسیقی 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 موسیقی